اسلام میں حجاب ہے اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوران مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور بڑے خیالات آتے ہیں قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراں اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے صرف محرم کے سامنے ادازت ہے ان کے شوہر لڑکے والد وغیرہ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں حجاب کے چھے نقات ہیں سب سے پہلے نقطہ ہے ستر مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہئے صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہے سکتا ہے باقی پانچ نقات مرد اور عورت میں اقصہ ہے دوسرا نقطہ کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہئے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہئے جس کے تھرو آپ دیکھ سکے تیسرا نقطہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہئے کہ انسان کا ڈھاچہ دکھیں چوتا نقطہ کپڑے اتنے بھڑکی لے نہیں ہونا چاہئے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے اٹریک دو اپوزٹ سیکس پانچوہ نقطہ کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پیننا چاہئے اور چھتا نقطہ دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پینئے یہ چھے نقاط ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے مومن عورتوں سے جب بھی وہ بھار جائے تو جلباب اڑے اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اڑ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھڑے قرآن میں ہجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھڑے مثال کے طور پہ اگر دو جڑوہ بہن جو بہت خوبصورت ہے یقصہ خوبصورت ہے اگر حیدرباد کے سڑک پہ چل رہی ہے دونوں بہن حیدرباد کے سڑک پہ چل رہی ہے دونوں خوبصورت ہے یقصہ خوبصورت ہے جڑوہ بہن ہے ایک بہن پینی ہوئی ہے اسلامی لباس اسلامی لباس سارا جسم ڈکھا ہوا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں دوسری بہن مغربی لباس پینی ہوئی ہے منی سکرٹس اور شوٹس اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدر آباد کے سڑک پر کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھڑے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھڑے گا وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہیں یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہیں منی سکرٹس اور شوٹس کس کو چھڑے گا وہ بہن جو مغربی لباس پینی ہوئی ہے منی سکرٹس اور شوٹس قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ ہجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھڑے